شرم کرو تینوں شرم کرو دوب مرو وہ یہ پیسنگیج ملا تھا تمہارے کو حوص کو بھجانے کے لیے حوص پوری کرنے کے لیے نالا اکھا عورتیں بدتمیز عورتیں تو نالا اکھے تم بچوں کا خیال نہیں کرے دیش کا خیال نہیں کرے دنیا کا نہیں کرے دین کا نہیں کرے کسی کی نہیں ہے تم نالا تھے تمہارا پورت ہاں دوستو ویلکم بیک امید کرتا ہوں کہ پوری یوٹیوب فیملی بھائی بین سبھی اچھے ہوں گے اور خوص ہوں گے ہماری دعا ہے کہ آپ ہمیسے اچھے رہے مسکراتے رہے دوستو بات کریں گے سیما حیدر کیس کو لے کر آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستانی بھگوڑی ہمارے دیش میں گسی اللیگل طریقے سے اور رگو پورا میں جو ہے آیاسی جاری جو ہے کر رہی ہے نوٹنگ کی کر رہی ہے تو دوستو اس کو لے کر ہماری ایک آنٹی جی ہیں دوستو حیدر آباد سے آپ سب انہیں جانتے ہیں کافی ویڈیو جو ہے ان کی ہم نے اپلوڈ کی بہت ہی اچھی باتیں کرتی ہیں انسانیت کی باتیں کرتی ہیں جیسے کی گلام حیدر بھائی اپنے بچوں کو لے کر پریسان ہے کیونکہ دوستو آپ سب جانتے ہیں اس کے چار بچے اس سے جدہ ہیں تقریباً چھ سات مہینے ہوگے بات تک نہیں ہوئی یعنی ڈیلی بات ہوتی تھی اور اس پر کیا گزر رہی دوستو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آنٹی جی نے گلام حیدر کے لیے بھی کافی دعا کی ہے اور کر بھی رہی ہے کہ اس کے بچے جو ہے اسے جلد سے جلد ملے اور بھارت سرکار سے بھی اپیل کر رہی ہے اور ہم بھی کر رہے ہیں دوستو انسانیت کے ناتے یہ نہیں ہے کہ وہی گلام حیدر جو ہے پاکستان کا ہے وہ کہیں کا بھی ہے ایک باپ کی سپورٹ کر رہے ہیں ایک باپ سے بچے جدہ ہیں اور ایک بھگوڑی عورت نے اپنی جاری کے لیے بچوں کو ڈال بنایا دوستو بہت ہی بوری بات تو دوستو اس پر ہماری آنٹی جی نے سیما سچین اپی سنگھ کو لے کر بیان دیا دوستو جو کہ آپ کو یہی پر دکھائیں گے اور اسے جادہ سے جادہ سیر کرے دوستو تاکہ گلام حیدر کی سپورٹ ہو سکے گلام حیدر کو انصاف مل سکے دوستو وہ بہت پریسان ہے تو سیر کرے آواز اٹھائیے دوستو اس کے لیے سنیے دوستو آنٹی جی نے کیا کہا مین مدہ سیما کا ہے سیکنڈ انجو تھاڑ سونیا اختر یہ لوگوں کے مو پہ تھوکتی ہوں یہ لڑکیوں کے مو پہ تھوکتی ہوں میں نالائق عورتیں بدتمیز عورتیں اتنے نالائق ہے اتنے بدتمیز ہے خدا کا خوف نہیں ہے بھگوان کا خوف نہیں ہے یہ دین کے ہیں نہ دنیا کے ہیں تینوں ان کو کوئی خوف نہیں ہے ان کے مو پہ نالت ہے بھر چہرہ لے کے پبلک کے سامنے آتے ہیں شرم آنا چاہیے آپ عورت کے نام پہ دھبا ہے آپ عورت کے نام پہ تینوں دھبا ہے آپ آپ کے ملک کے نہیں رہے سیما ملک کی نہیں رہی سیما گھر کی رہی نہیں ماباپ کی رہی نہیں کسی کی نہیں رہی سیما انجو انڈیا کی رہی نہ کسی کی رہی اس کے گھر کے رہی نہیں اس کے شہر کی نہیں تھی اس کے بچوں کی بھی نہیں تھی ان اس کے بچوں کی بھی نہیں تھی ان بچوں کا بھی خیال نہیں کری بےہدے عورتائیں باپ ایک اچھا انسان تھا شہر ایک اچھا انسان تھا وہ بھی نہیں رہی سونیا آختر بنگلہ دیش کی نہیں رہی بنگلہ دیش والےوں کی نہیں رہی اس کو انڈیا کا بڑھا ہی چھونا تھا جورو بچے والا ہی چھونا تھا دولت کے بھوکے اے تینوں بھی دولت کے بھوکے ہیے ہوس کے بھوکے اے تینوں پہ مو پہ نحالت ہے ہوس کے بھوکے یہ آورتہ ہوس کے بھوکے ہیں کسی کے نہیں یہ عورت ذات عورت ذات کے نام پہ دھبا بنا کر رکھیں ہیں اے لوہ ایک دھبا ہے بد نمہ دھبا ہے یہ تینوں یہ بھردما دھبے کو مٹانا ہے ہمارے کو یہ تین لڑکیوں کو اتنا شوخ ہے حوص کا اتنا شوخ ہے اچھے پتی اچھے سنسار اچھا گھر اچھا دیش کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں حوص کے خاطر یہ حوص کے پجاری ہے لوگ حوص کو مانتے ہیں یہ تپسنیاں نہیں ہیں یہ تپسنی نہیں ہیں حوصی ہے حوصی تپسنی وہ عورت ہوتی ہے شہر کی دیش کی بچوں کی ہوتی ہے یہ حوصنی ہے حوصنی کیا دیش میں بیٹے نہیں تھے یہ آپ کے پاکستان میں بیٹے نہیں تھے پورے بیٹے نہ کن سے ہو گئے نہ کن سے دکھ رہے تیرے کو ہندوستان آگئی پوٹے کے ساتھ ان چلے گئی انجو حوص کے خاطر مسلمان کے ساتھ تیرے کو کوئی بھی نہیں تھے تیرے کو مسلمانی چھونا تھا تو دیش میں کوئی بھی نہیں تھے یہ ہندو پورے لوگوں کو بیکار سمجھی وہاں کام والا مل گیا تیرے کو حوص کا مل گیا حوصی مل گیا حوص کی پجارن حوص کے اتیروں حوص کے پجارن ہے تیرے کو جوان نہیں ملا بنگلہ دیش میں بنگلہ دیش میں جوان نہیں ملا پڑے کو دھننے آئی جورو بچے والے کو دھننے آئی تو شرم کرو تینوں شرم کرو ڈوب مرو ڈوب مرو پورے دیش کو ہلاکو رکھ دیئے تم لگا حانون کو ہلاکو رکھ دیئے وہ یہ پی سنگ ملا تھا تمہارے کو حوص کو بھجانے کے لیے حوص پوری کرنے کے لیے تینوں کو یہ پی سنگ ملا تھا نالاکہ عورتیں بدتمیزہ عورتیں چھو نالاکہ تمہارے مو پہ بدتمیزہ ختم تمہاری بربادی شروع تم دھبا ہے مر میٹو دنیا میں کیوں جی رہی مر میٹو تمہارے کی انڈیا سے پاکستان سے بنگلہ دیکھ شرص صدقہ کرو پھیکنا ہے تمہارے کو یہ عورتوں کو شرم کرو آپ لگا بچوں کا خیال نہیں کرے دیش کا خیال نہیں کرے دنیا کا نہیں کرے دین کا نہیں کرے کسی کی نہیں ہے تم دھالا چھے تمہارے پور پور